بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین اہم خبریں ہیں سب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جو کہ پہلے کینسل ہوئی دوبارہ کرائی گی اس میٹنگ میں کچھ باتیں ہوئیں اس میٹنگ کے بعد پھر رات گئے ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی میٹنگ ہوئی وہ بھی وہ بھی بلے عرصے سے نہیں ہو رہی تھی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں جنرل باجوہ امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کور کمانڈر دو سو اکیانوی ففٹی ون میٹنگ تھی اور اس میں بڑے فیصلے بھی کچھ ہوئے ہیں یہ لگتار میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے علاوہ ایک بڑا لانگ مارچ جو کہ اسلامباد میں آپ کو پتہ ہوا اور یہ میڈیا میں چھپایا گیا یہ معاملہ کیا تھا اور سیکیورٹی کے حوالے سے چین کے باشندے ایک مرتبہ پھر آپ ان کی ذات پر آ چکے ہیں اور جو اہم خبر اسحاق دار آپ کو پتہ ہے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے جادو کی چھڑی لائیں گے یہ جو ڈالر آ رہے ہیں جادو کی چھڑی سے کہاں سے آ رہے ہیں کون لارہے ہیں اور پھر یہ ننگی ویڈیوز جو سٹارٹ کرنے کا سلسلہ ہے یہ حکومت کی جو آڈیو لیکس کا جواب اب مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم بھی دینے کی تیاری کر رہی ہے یہ معاملہ کیا ہے اور سب سے جو بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں جی اس معاملے کو بڑا لائٹ لیا جا رہا ہے اس مارچ کی جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک وقت آپ کو پتا ہے کہ جب کسان ڈھول لے کر نکلا کرتے تھے جب ان کی فصل پوری ہوتی تھی انہیں خوشی ہوتی تھی کہ ان کی پورے سیزن کی سال کی مہینوں کی جو محنت ہے اس کا پھل انہیں ملنے جا رہا ہے خوشیاں منائی جاتی تھی اکٹھے ہوتے تھے اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں کسان نکلا لیکن کس کے لیے اتجاج کے لیے یہ اسلامباد کے انہوں نے رکھ کیا اور بلکل جو ہندوستان میں پنجاب میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا تھا جس میں اب موڈی کے بھائی پاکستان میں کیا یہی وردات کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ ہوت کے سامنے دھرنا دینے جا رہے تھے پھر ایف نائن پارگ میں بھی نے نہیں کرنے دیا تو پھر انہوں نے بلو ایریا میں ہی دھرنا دے دیا اب ریڈ زون والی سائٹ پہ ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح وہ کنٹینر پالیسی انہوں نے سیل کر دی ساری اب کسان چاہتے کیا ہیں ان کا ماملہ کیا ہے کہتے ہیں جی سندھ پنجاب اور بلوچستان میں سرکاری ریٹ آپ نے ایک کر دی ہے بجلی پر چلنے والے جو ٹیوب ویل ہیں ان کے بلو میں اتنی زیادتی اور اوپر سے خات جو ہے وہ بلیک میں بھی نہیں مل رہی اور حکومت ان سے جو گناہ خرید رہی ہے بہت بڑی وردات ہے انتہائی معمولی داموں میں کیونکہ ان کی اپنی بڑی بڑی فیکٹرییاں ہیں شگر فیکٹرییاں ہیں ان کی ملے ہیں یہ وہاں سستہ گناہ لے کر چینی چار گناہ زیادہ بڑھا کر یہ شریف خاندان یہ عاصف زرداری اومنی گروپ جو آپ کو پتہ ہیں سارے بڑے بڑے ساؤت پنجاب کے خاندان ہیں ان کی فیکٹریوں میں وہ گناہ سستے داموں خرید کر کسان کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے جو پہلے سے ہی کسان آپ کو پتہ ہے اس وقت سلاب سے ڈوبا ہوا ہے اوپر سے تیس روپے فی یونٹ بجلی اور ڈھائی سو روپے ڈیزل یہ لیٹر ان کو ملنا ہے اور زرائی زمینوں پر یہ لوگ کر کے رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں علیم خان جیسے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جنہیں ابھی وہاں چھاپا بھی مارا گیا لیکن کچھ ہو نہیں سکا کہ اس کے پیچھے حاجی صاحب ہیں ادھر سے ملک ریاض ہو گئے اور یہ سارے کے سارے ہاؤسنگ سوسائٹیاں منا رہے ہیں زرائی ملک میں یہ کر کے رہے ہیں تمام بڑے بڑے لوگ اس میں شاملے لیکن یاد رکھیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہے جو کسان احتجاج ہے اس کی بڑی خبریں آپ کو اہم بتانی ہیں کسان اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے ڈوبا تو یہ جو روٹی کھاتے ہیں یہ بھی یقین کریں جائے گی یہاں سے کہت کا خطرہ آجے گا بہت بڑا ان لوگوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ خدا کا واسطہ نے چھوڑ دیں اچھا اب اہم خبر جو کور کمانڈر میٹنگ کے بعد جنرل باجوار صاحب کی امریکہ روانگی واشنٹنگی خبر اچھا یہ خبر آئی ہے وجاہت خان پاکستان کا بڑا اچھا آپ کو پتہ ہے کریڈبل صحافی ہے بڑا تگڑا صحافی اس نے دیئے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چونکہ سیاسی تناؤو اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بہت زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر جو اس وقت افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں کہ فوراں بعد یہ دورہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے صرف دو امکانات ہیں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک یا تو یہ الودائی ملاقات ہیں اچھا جی اللہ کے حوالے اور جو جو کام ان کے لیے خدمات انجام دیئے ہیں ان کی پوری فیرس دے دیئے کہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے ساری کام کی ہیں جس جس طرح آپ نے کہا ہے اور اپنے جو ہم منصب ان کے بعد آئیں گے ان کے پیچھے ان کے دو نام سائر شمشاد صاحب چینج آپریشن ہوا تو جنرل باجوہ کے ساتھ اس طرح وزیراعظم ہوس میں آئے تھے ہیلیکوپٹر میں بی بی سی کی خبر تھی جو بعد میں انہوں نے چھپا لی اس کی نہیں دی اب امریکہ کے اشروعات چاہیے اور ان کے علاوہ آپ کو پتہ کوئی اور کام ہو بھی نہیں سکتا دوسرا بڑا معاملہ یہ ہے کہ افغانستان نے الزام لگایا پاکستان پر کہ انہیں بہت بڑی بھاری رقم پاکستان کو ابھی ملی ہے ریسنٹلی اور وہ کیوں ملی ہے انہوں نے جن کو حدود استعمال کرنے دی اکتیس جولائی کو وہ رقم اسحاق ڈار کے آنے پر ریلیز کرنے کا حکم تھا اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ اکانومی کو یہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ پاکستان کی ایکسپورٹ آپ دیکھیں تباہ برباد امپورٹ بلکل زیرو فیکٹری ہیں اس وقت جو فیصل آباد میں ہیں وہ لوہے کے بھاؤ جس طرح کور میں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ رہی ہیں بجلی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ابھی میرے دوست رضا چودری سیارکورٹ میں بتا رہے تھے مال سارا بنا پڑا ہوا ان کا لیکن پیسے اتنے نہیں اس کو ڈیلیور کریں لوگوں کی تنخواہ نہیں دے سکتے اس وقت حالات یہ ہیں ایسے میں اس حاگ ڈار کے زمین سے تیل نکالنے لگے ہیں کیونکہ لوٹری نکل رہی یا آسمان سے سونا برس رہے پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ بائیس ارب ڈالر کا کرزہ اس کی قسطیں دینی جو مشکل ہے جو عمران خان نے جمع کیے تھے ٹیکس سے پیسے وہ یہ کر نہیں سکتے دیوالیا بلکل قریب ہیں اور ادھر سے افغانستان کو جنہوں نے پھر حدود اپنی دے کر وہ جو ڈالر کمائے وہ ان کے لئے آکسیجن کے شاید کام کریں یہی وجہ اس حاگ ڈار کو لایا گیا دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے جنرل باجوہ کی امریکہ روانگی کی کہ غیر معمولی حالات ہیں جی پاکستان میں سیکیورٹی حالات سے ہی نہیں ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ سے لے کر افغانستان کی بارڈر تک جو آپ کو پتہ بڑی خبریں آ رہی ہیں اور اب اس سے بھی جو بڑا تشویشناک معاملہ کراچی میں چین کے باشندوں کو جس نے ڈھونڈون کر آپ کو پتہ نشانے میں لایا جا رہا ہے یہ ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے اسی کی بنیاد پر چین نے پاکستان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ملٹری بیسز دیں پاکستان میں بنانے کے کیونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا اس وقت تو یہ چپ ہو گئے اب اسلامباد سے لے کر بلوچستان تک چین اپنی چوکیاں بنانا چاہتا ہے امریکہ بننے نہیں دے رہا تو اس لئے ان تمام معاملات پر یہ جا کر بات کریں گے جی کہ ایکسٹینشن کی اپیل کریں مجھے ایک دو سال لینے دیں میں سارے معاملات ٹھیک کر دیتا ہوں کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں اب جو نیشنل سیکیورٹی کی کور کمانڈر میٹنگ سے پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں آڈیو لیکس کے حوالے سے معاملات ہے اس کا حال انہوں نے کیا نکالا کہ ان چار جرانہ سناؤلہ کو بنا دیا اچھا یہ وہ شخص ہے جو بلاول زرداری کو وزیر ان کا جو خارج ہے اسے ہیجڑا کہتا ہے آن ریکانٹ بات ہے جو اس شخص نے باتیں کی زبان استعمال کی جس طرح کالادم تنظیموں کے ساتھ اس کے تعلقات رہے اور پھر بکول میجر جنرل آریف ملے کہ میرے نہیں وہ منشاعت کے انٹی نارکس انچار تھے کہ یہ منشاعت فروش بھی ہے اب یہ شخص دیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے عمران خان کی ذاتی زندگی تحریک انصاف کی خواتین ان کے سابق وزراء کی نازیبہ قابل اطراز گھٹیا غلیز قسم کی ویڈیوز تیار کر کے جو انہوں نے دو سو اکاؤنٹ اچھے انہوں نے تیار کی ہیں دو سو اکاؤنٹ ہیکرز کے نام پہ اسے سوشل میڈیا پر لانچ کریں گے مقصد ان کا کیا ہے کہ یہ سب کچھ وہ ہیکر کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت پورا پاکستان آپ کو پتا ہے آڈیو لیکس پر یقین کر رہے ہیں آڈیو ویکس جو آنی چاہیے ہیں آڈیو ویکس آ رہی ہیں جو جس طرح سے آڈیو لیکس آ رہی ہیں لوگ مان رہے ہیں تو رانہ سناللہ جو عمران خان کو حالانکہ اس وقت دھمکی دے رہا تھا کہ آپ اسلامباد آ کے دکھیں کسان اتحاد کے اس سے چند ہزار لوگ نہیں سنبھلے گئے کنٹینر لگا کر وہ لوگ اسلامباد داخل ہو گئے تھے اب یہ سوچیں کہ جب گھٹیا ویڈیو لائے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا کچھ بھی نہیں لوگوں کو اس سازش کا بہت پہلے سلم ہوتا ہے زیادہ سیادہ دو گھنٹوں کے اندر اندر یہ سازش کھل جاتی ہے اب جو پرنسپل سیکٹری آزم خان عمران خان کی آڈیو کال کی بات ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک بات تو تہش شد ہے کہ یہ سائفر کو جھوٹ کہتے تھے آج آڈیو لیک آکے جب آئی سامنے تو انہوں نے کہا جی سچ ہے عمران خان اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھے یاد رکھیں اس لئے وہ امریکہ کا نام نہیں لے رہے تھے جو بات انہوں نے جلسے میں بھی کئی مس ملکہ نام نہیں لینا چاہتا اور عمران خان کیوں کہتے ہیں آڈیو ہے ہی نہیں اب عمران خان نے کہا آڈیو لیک کرے بلکہ پورا سائفر سامنے لے کر آئے اس پہ آڈیو سے آگے بات چلے گی اب اب عمران خان سے جس طرح وزارت خارجہ سے چھپا کر جنرل باجوہ کو خط پہنچایا گیا عمران خان اس میں واضح طور پر یہی بات بار بر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کا نام نہیں لیتے کیونکہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں پروٹوکول کی وجہ سے اشاروں میں ہم نے کھیلنا ہے لوگوں کو اشاروں میں بتانا ہے اب اس آڈیو میں عمران خان واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے ان لوگوں نے نیچے اس کی اردو کیا سب ٹائٹل بنا دیئے اور کہا دیئے اس کو ایک سازش بنا دیتے ہیں ذرا مجبوری اب یہ ہے ان کی لیکن لوگ بہت سمجھدار ہو گئے اور اس طرح سے ان کی جو باتیں وہ پکڑی جاتی ہیں باقی رئی سے ہی کسر جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ پوسٹ مارٹم گر کے ان کا ویسی نکال دیتے ہیں آڈیو عمران خان کی انہوں نے ریلیز نہیں کرنی تھی لیکن آخری مہینوں میں اب چونکہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں یہ بدحواس ہو چکے ہیں شہباز شریف کے آڈیو لیگز کے بعد کچھ نہ کچھ انہوں نے جواب دینا تھا تو اس لئے انہوں نے عمران خان کی یہ آڈیو لیگز سمجھ لے جس طرح ساگ ڈالر کہہ رہا ہے نا عطالت میں کھڑا ہو کے تساب میں کہ میری پاکستان کے لئے خدمات ہیں یہ خدمات ہیں ان کی کہہ رہا جی مجرم پھرتے ہیں اور شریف لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں مددہ پا اندازہ کریں کہ یہ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے تکلیف میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہے یہ ایک سازشی کہانی تھی یہ اسے کیوں پھر چپایا گیا سائفر کو تحقیقات کر کے ایک عدالت کے ایک سیشن لگا کے یہ سائفر کا معاملہ سارا سامنے کیوں نہیں لے آتے تھے لیکن یہ کبھی بھی نہیں لائیں گے یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ جس شخص نے انہیں سائفر بھیجا ہے وہ ان کی میٹنگز میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اب مریم نواز کیا پریس کانفرنس دیکھیں جس میں پہلے وہ خود کہہ رہے تھے ایسا کوئی خط نہیں ایسا کوئی سائفر نہیں یہ لوگ بقاعدہ قسمیں اٹھاتے رہے کہ امران خان دکھائیں وہ خط مزاق اڑاتے رہے ویڈیوز بناتے رہے بلکہ ایمون تو میں دیکھ رہا تھا سلیم صافی نے اس وقت بقاعدہ طور پر قسم اٹھائی کہ مجھے صرف یہ خط دکھا دیں میں صحافت چھوڑ دوں گا بہتہ حالت ابھی بھی موجود ہیں ان لوگوں کو اتنا یقین تین کی باتیں سنیں آج یہ اینڈ میں جب آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام آڈیو لیکس بقاعدہ طور پر جاری کی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ آرمی چیف کی تائناتی سے ہٹ جائیں لوگوں کی توجہ اس امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی سے ہٹ جائیں لوگوں کی توجہ عمران خان کے لانگ مارچ سے ہٹ جائیں لوگ اس آڈیو لیک میں لگ جائیں اسی کو دیکھتے رہیں اور ساراں ڈھونٹے رہے علاقہ یہ جتنی باتیں اس آڈیو لیکس میں ہیں آپ پاکستان کے کسی گلی محلے کہ ایک چھوٹے سے ہمام میں جا کے بیٹھ جائیں وہاں لوگوں سے پوچھیں وہ آپ کو ساری باتیں بتا دیں گے بینہ آڈیو سنیں ان سے پوچھیں سازج کا سب سے بڑا مرکزی کردار کون ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ جواب درست ہوگا جو دیکھ اس ڈرامے کا مرکزی کردار ان لوگوں کی باتیں بینہ آڈیو سنائیں وہ لوگ آپ کو ساری باتیں وہ ہی بتائیں گے منوان کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ تمام معاملات کیا ہے اب معاملہ وہ نہیں ہے کہ آپ انہیں چور ثابت کریں یا ڈاکھو ثابت کریں وہ سارے ثابت ہے ایک واقعہ شاید خاکان عباسی کا سن لیں وہ جس جہاز دو سو دو کی انکوائری کی بات کر رہا ہے کہ میاں صاحب اس کا کچھ کریں یاد رکھیں شاید خاکان عباسی اس وقت ائر بلو کا سی ایو مالک یہ اس کی فلائٹ تھی اس کے جہاز تھا دو سو دو پاکستان کی تاریخ کا سب سے پترین حادثہ رپورٹ بننی تھی اس جہاز کے معاملے میں کیسے دبا دیا گیا کسی کو پتے نہیں سریعام صاحب کے سامنے اس طرح وارڈل ٹاؤن دبا دیا جس طرح چار سال لینے والا مفرور اس حاگ دار واپس آیا سیدھا لینڈ کرتے وزیر خزانہ کل اسی طرح اگر نواز شیف صبح آپ اٹھیں آپ کو پتہ چلے رات کو لینڈ کی اور اس نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھا لیا تو مجھے ذرا حیرانگی نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل کر کھل کر کھیل رہے ہیں ذاتی جہازوں میں ایرفورس کے لارے ہیں اب کہتے ہیں جی ایرفورس کا جہاز نہیں ہے وہ پرائم انیسٹر کہے تو پرائم انیسٹر کس کہے چوروں کا جو یار ہے غدار ہے یہ نعرے اسی لئے مشہور ہوگئے ہیں سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیں لوگ ہر چگہ ان پر چار حرف بھیج رہے ہیں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل زیرو کر دیے یہ سب سے بڑا ساتھ ہے اسے لوگ دیکھیں اب ہندوستان اور اسرائی جو ملینز او ڈالر لگا کے کام نہیں کر سکیں ایک حاجی نے پورے پاکستان میں کر دی ہے کیسے لوگوں کو دور کیا اتنا بڑا اخلاف پیدا کر دیا اسے پور کرنے کے لیے اب اللہ جانے کتنا وقت لگے گا کتنی مشکل سے لوگ ایک پیج پر تھے ان کے ساتھ ان کی ہائیبریڈ وار ان کے لیے کرتے اب معاملہ یہ ہو گئے جو پہلے ان کے ساتھ جوئے تو وہ بھی ہٹ گئے صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایسے چن چن کر سب سے بڑا چور سب سے بڑا تھگ سب سے بڑا نوسرباز سب سے بڑا وہ پنجابی دے گھنڈ کپ جسے کہتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے وہ گھنٹے کاٹتے تھے ان لوگوں کو یہ لگا رہے ہیں خزانے کے اوپر دودھ آپ کو پتا ہے جس طرح اس کی رکھوالی پہ آپ بلی بٹھا دیں وہ سے کہیں اس کی حفاظت کرو ان لوگوں نے وہ تمام وارداتیں کر کے لوگوں کی دلوں میں قدورہ ڈالی کہ لوگوں کو اس پورے سسٹم سے پورے نظام سے نفرت ہوتی جا رہی ہے اور یہی یہ چاہتے تھے کہ نوجوان ایک دفعہ جو سیاست میں عمران خان لے آیا تھا جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ نہیں تھا وہ سیاست کے بارے میں سمجھنا شروع ہوگی ان کو اتنا متنفر کر دیا جائے اتنا نفرت ہو جائے نظام سے ہونے کہ وہ چھوڑ کے کوئی اور کام پکڑ لیں پھر ہم رام سے بیٹھیں لیکن ایسا ہوگا نہیں اب معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کتنا وقت ہوگا ہے زیادہ سے زیادہ تین ہفتے چار ہفتے آپ دیکھیں کہ سارے معاملات کھل کے آ جائیں گے اور پھر آگے جو معاملے انشاءاللہ سامنے ہوں اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن ڈھیل نہیں کرتا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکے لئے جائے اللہ حافظ